عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو اور عربی میں قصہ کہتے ہیں چادر کو یعنی چادر والی بات توجہ ہے میرے جانے چادر والی بات چاچا جی ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو کسی کو دعوت دیتے ہیں دعوت کے بغیر کوئی بھی کسی پروگرام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور پسند نہیں کرتا پوچھا جائے آپ کیوں نہیں گئے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دعوت نہیں تھی اس لیے میں نہیں جا سکا حدیث کسا کی عزت و عظمت کے بارے میں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں جہاں پہ حدیث کسا تلاوت کی جائے جہاں پہ حدیث کسا پڑھی جائے وقت کے امام فرماتے ہیں حجتِ خدا میں امامِ زمانہ بغیر دعوت کے اس محفل میں تشریف لے آتا ہوں حدیث کسا اتنی چادر والی بات مالک سلامت رکھے بائی جان تشریف لے آئے ہیں یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اجازت ہے جی آؤ بسم اللہ وعدہ شابان کا مہینہ ہے راتیں بھی علی کی تو باتیں بھی علی کی راتیں بھی علی کی کس سے بھی علی کے کہانیاں بھی علی کی تین شابان کو آمد ہوئی ہے میرے آقا حسین کی چاچا اللہ آپ کو صحیح دے بڑی توجہ چاہتا ہوں مزرگوں سے دعا لینے کے لئے تین شابان کو آمد ہوئی ہے میرے آقا حسین کی تو حسین ابن علی کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے حسین لکھنے کے لئے حسین پڑھنے کے لئے محول کیسا ہونا چاہیے ملک صاحب کرتاس کیسا ہونا چاہیے ہوائیں کیسی ہونی چاہیے محول کیسا ہونا چاہیے میں کہتوں نام حسین لکھتا ہوں تو خیال ہی آتا ہے سبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روان دوان ہو سلامت رو مالک سلامت رکے سبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روان دوان ہو ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو خلا میں گرنوں کا صاحبہ ہو زمین زمرد اگل رہی ہو گلاب گلنار آسمہ ہو چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان با اندازہ کہ کشا ہو سبی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا رازدہ ہو درود کی انجمن سجاؤں دہان میں جبریل کی زباں ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بحلول کی دعاں ہو یہ سب کچھ ملے تو مدت شین شاہ مشرقین لکھوں حیاء کی تختیبیں اپنی پلکوں سے پھر میں لفظیں حسین علیہ سلامت رو سلامت رو حیاء کی تختیبیں اپنی پلکوں سے پھر میں لفظیں حسین لکھیں چار شابان آمد ہوئی ہے آقا حضرت ابو الفضل اللہ باس کی بس بھائی جان تشریف لیا ہے صرف آپ کی انتظار سا اکبانی کی حسین علیہ سے حاضری ہے بھائی ہیں میرے مالک سلامت رکھیں دو تین باتتے ہیں اور اس کے علاوہ ممبر میں ایک میٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا چار شابان کو آمد ہوئی ہے میرے آقا حضرت ابو الفضل اللہ باس کی توجہ ہے میری جان جناب سیدہ اور مولا متقیان مولا امیر المومنین تشریف فرما ہے تو مقالمہ ہو رہا ہے بی بی پاک اور مولا علی کے درمیان تو ایک بات جناب سیدہ نے کی ہے توجہ ہے اس میں بی بی نے بات بھی کی ہے اور اپنا اختیار بھی ملک صاحب کوثر صاحب اپنا اختیار بھی بی بی نے بتایا ہے پیغمبر خدا کی بیٹی حسن حسین کی پاک اممہ آدھ بان کے کہتی ہے یا علی گر تُو نہ ہوتا تو میں نہ آتی زمین پہ کبھی بطول بند کر سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے یا علی تُو نہ ہوتا تو میں نہ آتی زمین پہ کبھی بطول بند کر تیرا احسان ہے تو آیا نبی کے دین کا اصول بند کر بی بی فرماتی ہیں ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بند کر شہزادی فرماتی ہیں جاتے جاتے علی وعدہ کرتی ہوں تو اسے دعائے قبول بند کر شہزادی فرماتی ہیں یا علی اداس مت جتنے بھی غازی کے نوکر بیٹھے ہیں بی بی فرماتی ہیں یا علی اداس مت میں جا کر وہاں سے تیری ہر ایک آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے عباس بھیج دوں سلامت رہو مالک مالک سلامت رہو مالک سلامت رہو عباس کی وفا فاطمہ کی دعا ہے عباس کا علم علی کی رضا ہے عباس جو لوگ تجھے معصوم نہیں سمجھتے لانا کن کے مقبر کی صدا ہے شابان کا مہینہ ہے بایدان نے بات کی ہے تو چاچا جی ایک جملہ آپ کی نظر حدیعہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان مدرم جہاں جہاں سے آپ تشریف لائیں بی بی اس رات کا صدقہ آپ کی عبادت قبول فرمائے یہ اس کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں پیغمبر خدا نے فرمایا تھا ان نظر و علاوہ جہے علیہ نبادہ یہ اس کا ذکر اس کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علیہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر علیہ سامنے نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہئے حضور نے فرمایا ذکر و علیہ نبادہ علیہ کا ذکر کرنا عبادت ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر علیہ کے ذکر پہ پابندی ہو تو پھر کیا کرنا چاہئے حضور نے فرمایا حب و علیہ نبادہ علی کی محبت عبادت ہے قرآن مجید میں عزت جناب زہرہ کی قسم قرآن مجید میں مومنین کا ذکر بھی ہے قرآن میں منافقین کا ذکر بھی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے کیونکہ نمازیں پڑھنے سے چاچا پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے حج کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے احرام باننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے زکاة دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے ہج کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تصویحات پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے مدینہ میں دفن ہونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے توجہ چاہتا ہوں کیسے پتہ چلے گا بڑی بڑی قربانیاں دینے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے کیسے پتہ چلے گا بسم مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوں میرے بھائی علی کا ذکر کرنا اگر چہرے کھل جائیں تو مومن ہے بگڑ جائیں تو منافق مالک سلامت رکھے 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 بسم اللہ مالک سلامت رکھے اس لیے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا بھائی نے بات کی ہے تو ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں میرے آقا مصطفیٰ نے میں اصحابہ میں بیٹھ کے فرمایا تھا دنیا مالو یاد رکھنا اصحابہ یاد رکھنا والی و مالکران یہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے جہاں جہاں قرآن ہے باما علی ہے جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا کیوں قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن طیب ہے علی طہر ہے قرآن حاجت ہے علی حاجت رواہ ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشاہ موسیقی